اچھا آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے پاور آف دروت شریف قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ الاحذاب کی آیت نمبر چھپن تو آیت نمبر ففٹی سکس ہے اس کا اردو ترجمہ ہم دیتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالی نے کیا اشارت فرمایا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر دروت بھیجتے ہیں اے ایمان والو ان پر دروت خو سلام بھیجا کرو آپ بھی دروت سلام بھیجا کرو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دروت کے ساتھ سلام بھیجنے کی بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ دروت پاک پڑنا اتنا ہی یعنی کے باعثیں عمل ہے جتنا کے باعثیں کامیں گے دروت رحمت دسکس کرتے ہیں آج اور دروت خزری دروت رحمت ایک خاص چھوٹا سا دروت ہے مثال کے دور پر اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد یہ دروت رحمت ہے یہ چھوٹا دروت پاک ہے یہ آپ چلتے پرتے آپ جس ٹام مرضی پڑنا چاہیں پڑ سکتے ہیں اور ایک دروت خزری ہے یہ خزری بھی میں آپ سے شیئر کروں گا صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وسلم یہ دروت خزری جتنا ہو سکتا ہے آپ یہ پڑھیں یہ دروت خزری ہے صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وسلم دروت خزری پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں ہر قسم کی پریشانی مصیبت تکلیف دعاوں کو آسمان تک موچانے کا ذریعہ دروت و سلام ہے دروت شریف پڑھنے سے آپ کے ہر قسم کے مشکلات پریشانی دور ہو جائیں گی آپ کے دس گناہ میں ڈا دی جائیں گے درست اجزاد گلند ہوتے ہیں دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور آپ کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے دروت پاک پڑھنے والا حوز کوسر پہ آئے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حصیب ہوگی جب تک وہ اپنا جنت میں ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا اس کی جان نہیں نکلے گی کم سے کم تین سو تیرہ مرتبہ دروت شریف پڑھنے کا اعتمام کریں صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وسلم دروت الرحمت چھوٹا سا دروت ہے صلی اللہ علیہ محمد لیکن اس کے ساتھ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخر آپ اضافہ کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر سلام بھی مجھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ دروت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بزات خود بھی دروت شریف ہے اور اس کے اندر سلام بھی چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ غائبی مدد کرائے گا اللہ تعالیٰ آپ کی ساتھ ہوگا فرشتے جو جب تک درود پڑتا ہے فرشتے اس کے لیے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل کرتا ہے برکتیں نازل کرتا ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ایک درود ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد محمد ایک درود یہ ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یعنی کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل کرتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ برکتیں نازل کرتا ہے جو رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے پھر ایک درود پاک ہے درود قرب مصطفی درود قرب مصطفی یہ بہت ہی خوبصورت اور بڑا پیارا اور جامع درود پاک ہیں ایک دن ایک شخص آیا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمائن بٹھا لیا اس سے صحابہ اکرام کو تاجب ہوا یہ کون زی مرتبہ ہے جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے اللہمہ صلی اللہ محمد کمہ توحیبو و تردالہو اللہمہ صلی اللہ محمد کمہ توحیبو و تردالہو اے اللہ رحمت تازل فرما اے اللہ جس کا رحمت جس کا جتنا اللہ تعالیٰ کے اوپر بحاصل کرنے کا طریقہ اللہمہ صلی اللہ محمد کمہ توحیبو و تردالہو تو یہ درود پاک ہے درود قرب مصطفیٰ اللہمہ صلی اللہ وسلم بارک اللہ مصطفیٰ یہ درود مصطفیٰ ہے اس درود کا کامل نیک صفات سے متصف ہو جائے گا اور کسرہ سے پڑھنے والا رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت میں محمر رہے گا اور جو شخص صبح شام یا ہر نماز کے بعد اس درود شریف کی تلاوت کرتا رہے گا وہ زلط سے نکل کر عظمت میں آ جائے گا اتنا سے آلہ مرتبے پر پہنچے گا اگر کسی حاکم یا کسی حفظ کے پاس جائے گا تو عزت پائے گا اور اسے کسرہ سے پڑھنے والا کا دل روشن ہو جاتا ہے اور اسے سچے خواب آنے لگتے ہیں اور خوابِ مزرگان اور جلیل قدر مستیوں سے زیارت ہوگی اگر شہدید قسم کی بیمارہ آدمی کے سرانے مرسکت باقوہ سو مرتبہ پڑھا جائیں اسے نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ کی حضور بیماری کی سیتیابی کی دعا کی جائے گی تو اللہ فوراں قبول فرمائے گا دعاوں کو قبولیت کی طرف لے جانے کا ذریعہ درود مصطفیٰ ہے اللہ علیہ وسلم بارک اللہ حفیق المصطفیٰ والا علیہ وسلم درود پاک لکھنے کی اتنی فضیلت ہے درود پاک جب تک ڈائری میں لکھا جائے گا تب تک اس کا ثواب ملتا جائے گا تو درود پاک پڑھنا درود شریف کی تعاوت دینا درود شریف کو تسبیح کرنا کم سے کم دن میں تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا پانچ نمازوں کے ساتھ سو مرتبہ درود شریف پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد یہ درود شریفی جامعہ درود ہیں پھر ایک صلی اللہ علیہ وسلم درود میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے اندر سلام بھی موجود ہے یعنی کہ ایک روزہ رسول پر جو سلام بھیجے جاتا ہے پڑھنے والا درود کیا ہے یہ ایمیجز کھول کے میں دکھاتا ہوں تو وہ یہ ہے اسلام علیہ کا یا رسول اللہ اسلام علیہ کا یا نبی اللہ یہ روزہ رسول پر پڑھا جاتا ہے یہ والا اسلام علیہ کا یا رسول اللہ اسلام علیہ کا یا نبی اللہ درود پاک اور زیارت رسول اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد نبی الامی والا علیہ و بارک و سلم جو شخص یہ درود شریف پڑھ کر باوضو سوئے تو اس کو زیارتِ رسول اور قبریات سے مشرف ہوگا تو یہ آج کے خوبصورت لیکچر میں میں نے آپ کو درود شریف کی طاقت کے بارے میں بتایا ہے تو درود شریف ایک ایسی عبادت ہے درود شریف پڑھنا بھی ایک عبادت ہے یہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے جو میں نے آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اسی لئے اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو تو یہ قرآن پاک کی سورت احضاب کی آیت نمبر چھپن کا ترجمہ اور تلاوت میں نے کی ہے تو درود سب سے مختصر درود اگر آپ چلتے پھرتے پڑھنا چاہیں تو درود رحمت ہے درود رحمت کے بہت سارے مشاہدات ہیں درود رحمت سے آپ کو نیک خواب آئیں گے اللہ تعالیٰ کے قربہ سے لوگا آنے والی مسیبتوں کے بارے میں بتا دیا جائے گا صدقے سے مسیبتیں ٹل جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی غیبانہ مدد فرمائے گا روزگار میں برکت ہوگی فیملی میں عزت ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کی غیبانہ مدد فرمائے گا درود رحمت چھوٹا سا درود ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد اس کے بعد درود خضری ہے اس کو اپنے زندگی میں پڑھنے کا معمول بنا لیجئے چھوٹا سا درود پاک ہے اس کو بھی تین سو تیرہ مرتبہ اثر کے ٹائم پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم یہ درود اولیاء اللہ کے اکثر معمول میں رہا ہے بشمار اولیاء اللہ نے بشمار اولیاء اللہ نے اسے پڑھا ہے خاص کہ حضرت میاں شیر محمد شرکپوری کامل کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ درود کسرت سے پڑھا کرتے تھے اور اپنی مریدین کو بھی یہی درود پڑھنے کے تلقین فرمایا کرتے تھے کیونکہ یہ درود الفاظ کے لحاظ سے مختصر ہے مگر مرنی کے لحاظ سے جامعہ ہے اس درود پاک کے فوائد بے بنا ہے اس طاقتور فائدہ یہ ہے کہ یہ درود پڑھنے مرلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب اور غلام بن جاتا ہے اور یہ دین دنیا میں ایسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی اور سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے بزرگان بزرگان جوہ شریح حضرت بابا فقیر محمد چرائی اس کے سزادہ نشین حضرات کے معمول میں یہی درود کسرت سے پڑھا جاتا رہا ہے اور وہ درود صلی اللہ علیہ حبیبی یہ درود اولیاء کرام کا درود ہے اس کو درود خزری کہا جاتا ہے یہ درود پاک پڑھنے کی آپ عادت بنا لیجئے اس کے اندر سلام بھی موجود ہیں درود جو نماز والا درود ہے یہ بھی درود شریفہ پڑھ سکتے ہیں درود مصطفیٰ پڑھ سکتے ہیں تو یہ کامل درود پاک ہے اللہ علیہ حبیبی مصطفیٰ علیہ وسلم اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ روزہ رسول پر جالیوں پر پڑھنے والا رسول پاک پر یہ درود پاک کر سلام علیہ کا یا رسول اللہ سلام علیہ کا یا نبی اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں درود پر سلامتی نازل ہو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بخش دے گا آپ کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دے گا درجات بلند ہوں گے غائبانہ مدد ہوگی اللہ کا قرب حاصل ہوگی بازورپا کی زیارت نسیب ہوگی تو امید کرتا ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا ضرور ویڈیو کو اور یوڈیو پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا